اسلام علیکم دوستوں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی لوکیشن پر اور آج ایک مرتبہ پھر موجود ہوں میں بہریہ ٹاؤن میں ایک نئی لوکیشن کے ساتھ اور آج میں ڈسکور کرنا چاہوں گا بہریہ ٹاؤن کا لارجیسٹ فلیگ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لارجیسٹ ابلیسک فلیگ ہے دنیا کا تو آج ہم اس کو ملکہ ڈسکور کریں گے تو میرے ساتھ رہیے گا ویرز یہ دیکھئے گا یہ اس کا بلکل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے یہ کافی اوپر بنا ہوا ہے تو اس کے لیے انہوں نے دو راستے دیئے ہیں ایک کو انہوں نے بند کر دیا ہے کچھ بہریہز لگا کر تو شاید موٹر سائیکل یا سائیکل آپ لے جا سکتے تھے جہاں سے اور ایک راستہ یہاں سے ہے جو کہ پروپر سڑھیاں جاتی ہیں اوپر تو منزل ہماری کافی دور ہے تو پھر یہیں سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ کچھ اس کے امپورٹنٹ فیکس بھی بتاتا چلوں گا تو میرے ساتھ رہیے گا جی دوستوں تو اس وقت بلکل میڈ میں ہم پہنچ چکے ہیں اس کے اور ابھی بھی اچھا خاص سفر باقی ہے آپ کو میری آواز سنکے اندازہ ہو رہا ہوگا کیمرہ سٹیم کا کس قدر خراب ہے میرا سانس کافی بھول چکا ہے سفر کو جاری رکھتے ہیں ملاقات کرتے ہیں آپ سے اوپر اچھا یہ سیڑھیاں اگر میں آپ کو دیکھاؤں تو یہ پروپر پتھر کی بنی ہوئی جو ہے اس کے سائیڈ میں پروپر سیئر کیس ہے جو پورا لانگ آپ دیکھیں نیچے تک آپ کو نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈمڈم پورا نیچے سے اوپر تک آپ کو نظر آتی ہے بس کچھ ہی دیر میں میں اوپر پہنچنے والا ہوں جی دوستو فائنلی اوپر ہم پہنچ چکے ہیں اور سانس بھی میری کافی بہال ہو گئی ہے تو اب ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے لیکن اس سے پہلے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے سامنے کی نظاریں کی آئیں میرے اٹھ دیرٹ کی نظاریں کی آئیں تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا جی تو دوستو یہ ملاحظہ کیجئے گا یہ میرے اٹھ دکھ کے میرے سامنے کی نظاریں کیونکہ ہم کافی اوپر چڑھ کر آئیں اور بہریہ کو آپ پورا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہریہ مقام سے کیسا نظر آتا ہے ہم یہ پوری سٹیٹ سکتے ہیں یہ پہاڑ کے اوپر بنا ہوئے ہیں اس کو بہریہ ہیلز کہتے ہیں یہ پہاڑ کے اوپر بنا ہوئے ہیں اور یہاں سے یہ سب بلکل میرے سامنے موجود ہے تا کریٹ لارچسٹ فلیگ آف بیریہ جائے ہیں اس وقت آپ لوگ سوچ رہے ہیں کیونکہ اس پر تو فلیگ موجود ہی نہیں اس کے بارے ہی مرتا چاہیے ہیں اچھا دیکھیں اس فلیگ کی خاص بات یہ ہے کہ دنیا کا لارجسٹ فلیگ ہے آپسلک فلیگ ہے دنیا کا لارجسٹ آپسلک فلیگ ہے یہ اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے سو میٹر اس کی ہائٹ ہے یہ جو ہائٹ دیکھ رہے ہیں اب یہ سو میٹر ہائٹ ہے اس کی اور اچھا اس کو جو آپسلک میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ اس لئے کہتے ہیں کہ جو اس کا ڈیزائن ہے نا کہ جو یہ ایک ریکٹینگولر شیف سے لے کے اوپر جا کے بالکل ایک پوائنٹڈ ہو جاتا ہے اس ڈیزائن کو آپسلک کہتے ہیں یہ یہ دنیا کا لارجسٹ ایسا اسٹرکچر ہے کہ جو پول ہے اس لئے اس لئے اس کو لارجسٹ فلیگ آ جاتا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ اس میں فلیگ اس لئے نہیں ہے کہ اس کا ایوری وی ہر ہفتے اس کا جو فلیگ ہے وہ چینج کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور یہاں پر ہوایں بہت زیادہ چلتی ہیں اس کی وجہ سے یہ اس کا فلیگ ہر ہفتے جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے ٹوٹ پھٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو ہر ہفتے بہریہ کی مینجمنٹ جو اس کو چینج کرتی ہے اور اس کے علاوہ میں اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں تو دو سال کا عرصہ لیا تھا اس کو اس کو دوبائی کی کمپنی نے بنایا ہے دو سال کے عرصے کے اندر اندر اور دوبائی کی کمپنی نے اس کو کسی انگلینڈ کی کمپنی کے ساتھ اسسٹینڈ لے کر ان کی اس کو دو سال کے عرصے کے اندر مکمل کیا ہے اور یہ دیکھئے کہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ پورا گارڈن بنایا ہوا ہے انہوں نے کیونکہ اس وقت تو شام کا وقت ہے یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے مگر جو ہی شام گزرتی ہے تو یہاں پر ایک الگ ہی سما ہوتا ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جو پولز آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو پول ہے یہ پول یہ والے پول اور یہ پول ان دونوں پولز میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھئے گا کہ میں اگر آپ کو قریب سے دیکھاتا چلوں ان پولز میں بھی اور اس پول میں بھی یہ کچھ سڑھیاں ہیں کراس کر کے اوپر جاتے ہیں میں آپ کو قریب سے دیکھاتا ہوں اور اس وقت بلگل ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں تو میں جب آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ دیکھئے گا یہ ایل ایڈی ہے چونکہ رات کے وقت بہت ہی خوبصورت پرکہ منظر پیش کرتی ہے اور یہ چاروں طرف موجود ہے اس کے اور یہ پول کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر ایل ایڈی لائٹس موجود ہیں یہ ایل ایڈی سکرین ہے بلیک واری اوپر اس کے ایل ایڈی لائٹس موجود ہیں جو کا رات کو جب مان کی جاتی ہیں تو یہ اپنی طرف کسی بھی گزرنے والوں کو ایڈریک کرتی ہیں یہ دیکھیں اس کی ہائٹ دیکھیں گا یہ نیچے سے اور یہ چاروں طرف جو میرے رائٹ سائٹ پر آپ کو گرینڈ ماسک بھی نظر آتی ہے گرینڈ جامعہ مسجد ہے بیریئر ڈاؤن کی اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے یہ پارک یہ گارڈن ہے اور یہ میرے ساتھ دیکھئے گا یہ پارکنگ کا انہوں نے ایریا دیا ہوا ہے جو کہ فیمبلیز یہاں پر وزٹ کرتی ہیں ان کی پارکنگ کے لئے پورا ایریا موجود ہے میں دراصل اس سائٹ سے آیا ہوں تو میں نے آپ کو یہ ویو دکھایا جہاں سے میں سٹیر سے چڑھ کر آیا ہوں اور فیمبلیز جو وزٹ کرتی ہیں پھر کارز میں وہ پروپر روڈ لیتے ہوئے وہ یہاں پر آتی ہیں اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو بلکل میرے رائٹ سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ملک ریاض صاحب یہ ان کا گھر ہے شاید اور بلکل میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو بیریئہ ہائٹس کہلاتی ہیں جو کہ انڈا کنسکشن ہے ہی ہے یعند جو ٹار میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ جس راستے سے ہم اوپر آئے ہیں ابھی اس کا جو دوسرا راستہ ہے برابر میں جہاں سے ایڈونڈ نو کہ ادھر گاڑیوں کے لیے یا سائیکلز کے لیے یا موٹرسائیکلز کے لیے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا دوستوں یہ وہ جگہ ہے جو کہ بند ہی نیچے سے اوپر سے تو نہیں ہے یہاں پر کوئی بیریئر کا نظر نہیں آیا مجھے اور اس کو بلگل ایک سمجھے جی کہ ایک سلائیڈنگ اس میں ہمیں ایک سرکل کے اس پر بنایا ہے اور وہ زامنے سارا کمر کا لے گیا ہے اچھا میں سوچ رہا تھا کہ جو گارڈ نیچے بیٹھے ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں کہ جو فیکٹس میں نے دیکھے ہیں اس کے آیا اس میں کتنی سچائی ہے ذرا ان سے چل کر پوچھتے ہیں اچھا میں نے ابھی ذرا گارڈ سے بات کی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں اندر سے ٹیکنیشن کو بلا لیتا ہوں تو جو بھی انفرمیشن ہم نے لے لیا ہم ان سے ریلیجئے گا ہم ان کو شاید کچھ مناسب نہ لگا تو ٹیکنیشن کا ویٹ کرتے ہیں پھر ان سے بات کرتے ہیں جی دوستوں تو ٹیکنیشن سے میری یہ بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے ویڈیوز کے سامنے آنے سے بنا کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں آلاو نہیں ہے اس طرح سے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ چلیں ٹھیک ہے پھر آپ مجھے جو بھی گائٹ کر سکیں جتنا میں پبلک تک ایک رائٹ انفرمیشن پہنچا سکوں تو اکورڈنگ ٹو ہم انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے جو انہوں نے مجھے تک پہنچا ہی ہوئی ہے کہ جو میں فلاگ کو آپ کو بتایا تھا کہ ہر ہفتے چینج ہوتا ہے اس کا اس طرح ہی کیسے ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہوا کے پریشر کے اوپر کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہوا کا پریشر اگر پچیس کلومیٹر سے زیادہ ہے تو پھر یہ فلاگ کو نہیں لگاتے ہیں پھر یہ فلاگ کو نیچے کر کے رکھتے ہیں کیونکہ ہوتا ہے اس طریقے سے کہ اگر پچیس سے اوپر جتنا بھی ہو اگر آپ فلاگ کو آپ نے اوپر رکھا ہوا ہے تو فلاگ جائے وہ دو منٹ میں جائے اوپر جاتا ہے اور اگر کوئی اوکیشن ہے مثال کے طور پر چھے زتمبر ہے تیس مارچ ہے یا چودہ اگست ہے اس طرح کی جو بھی ایوینٹس ہیں اس پر اگر انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا ہوا کا پریشر جو بھی ہو اس میں جو آپ کا پرچہ ہے وہ سر بلند ہی رہتا ہے پرچہ میں یہ اوپر ہی رہتا ہے جو فلاگ ہے اچھا اس کے علاوہ فرائی ڈے سرڈے سنڈے یہ تین دن اس کے ٹائمینگ ڈیوپرینڈ ہیں وہ چھ سے گیارہ بجے تک ہیں چھ یا ساتھ یا ساتھ tiế بے سے گیارہ بجے تک ہیں باقی کے دنوں میں اس کے ٹائمینگ وہ نو بجے تک ہیں اس کے لائٹنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لائٹنگ یہاں پر ہوتی ہے اس کے ٹائمینگ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور زہزار فیملیز انہیں یہ بتایا کہ یہ شام کے بعد ہی ہوتی ہیں اور ویک ڈےز میں زہزار زگزیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کو شیئر ضرور کیجئے گا میرے فیس بک چینل کو بھی فالو ضرور کیجئے گا میرے یوٹیب چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹز میں ضرور بتائیے گا کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ میری کن لوکیشنز کو آپ چاہتے ہیں کہ ڈسکور کیا جائے آپ کے سامنے لائے آجائے مجھے ضرور بتائیے گا اور جو میری خامیہ ہیں مجھے وہ ضرور بتائیے گا کہ میں اپنی ویڈیوز کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں باقی انشاءاللہ پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی گئے جب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ